موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آئیے ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق کا مہینہ ہے تو آئیے اس رمضان میں قرآن پاک کے ساتھ اپنا ایک خصوصی تعلق ہم ڈیویلپ کریں اور ویسے بھی ہمیں ملتا ہے روایت میں کہ قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے خاص اور چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں تو اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے آئیے اسی کے ساتھ ہی چھٹے پارے کی ابتدا کرتے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہو قولی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القولی الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدو خیرا او تخفوہو او تعفو ان سوء فان اللہ کان عفو وان قدیرا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق حاصل ہے لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے در گزر کرو تو اللہ کے صفت بھی یہ ہے اور وہ بڑا ماف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی کوئی نہ کوئی غلطی کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے اور اللہ سبحانو تعالی کیا چاہتے ہیں کہ انسان جب کسی کی کمی کو دیکھے کوئی کتاہی کو دیکھے تو اس کو بدنام نہ کرے اس کو محفلوں میں نہ اچھا لے اس کا ذکر دوسروں سے نہ کرے بلکہ کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اس شخص کو نصیحت کرے عمر بن معروف اور نہیں ان المنکر کرے اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو سب کے سامنے اور دوسرا اکیلے میں یعنی دو طرح سے نصیحت کی جا سکتی ہے یا تو اگر آپ سب کے بیچ میں اس نصیحت کرتے ہیں کسی کو تو اس میں پھر کیا ہے کہ ایک جنرل میں نصیحت کی جائے گی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات آپ کو پتہ چلتی جو اصلاح طلب ہوتی تو آپ فرماتے کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ اور یہ کرتے ہیں تو ایک جنرل میں بات کی جائے تاکہ اس کی عزت نفس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے اور اگر اس شخص کی عزت پامال ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں خیرخواہی کے ساتھ محبت کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر اس کو نصیحت کی جائے گی تاکہ اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ مجرونہ ہو اب آپ اس سے سوچیں کہ جب انسان یہ تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک بہت خوبصورت دین ہے کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان کے لیے حرمتوں کو پامال کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے اور اس میں کچھ کام کرنے کو کہا گیا ہے اور کچھ سے روکا گیا ہے اور جو کرنے ہیں وہ کیا ہیں ان میں ایک تو دوسرے کی عزت نفس کی حفاظت ہے اسی طرح جان کی حفاظت ہے مال کی حفاظت ہے حسب نسب کی حفاظت ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ خصوصاً انسان کی جو عزت اور عصمت کی حفاظت ہے وہ ہمارا دین اس پر ہمیں لازمی اس بات کے اوپر سٹریس کرتا ہے امفیسائز کرتا ہے خصوصاً ایک مومن کی عزت اور عصمت اسی لئے اس کو بددام کرنا اس کو تانے دینا اس کی غیبت کرنا اس کی چغلی کھانا یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے اس سے ہمیں منع کیا اور پھر آپ دیکھیں کہ جان کی حفاظت کے لئے اللہ سبحانو تعالی نے جو زندگی انسان کو دی ہے اس کی حفاظت کہ دوسرا اس کو انجوائی کر سکے اور اسی لئے قتل کو منع کیا گیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسب نسب کی حفاظت کے لئے زنا کو حرام قرار دیا گیا تو یہاں جتنی بھی حرمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ ہمارے فائدے ہی کے لئے ہیں اور ان حرمتوں میں سے ایک حرمت کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانو تعالی بھی دن رات اپنے بندوں کو ماف کرتا چلا جاتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو ماف کر دیں اپنے دلوں کو صاف کر لیں ہاں ایک ایکسیپشنل صورت ہمیں نظر آتی ہے ویسے تو منع کیا گیا ہے کہ ذکر نہ کیا جائے ایک مومن کی عزت کی اور عصمت کی حفاظت کی جائے لیکن ایک ایکسیپشنل صورت ہے اور وہ کیا ہے کہ مظلوم جو ہے اپنے اوپر ہونے والے گناہ کا ذکر کر سکتا ہے یعنی انصاف کی خاطر وہ بتا سکتا ہے اور اس صورت میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ انسان کو کچھ ایسی باتی زبان پر لانی پڑتی ہیں کہ جو پسندیدہ نہیں ہوتی اور جن کا ذکر اللہ کو پسند نہیں ہے لہٰذا انسان احتیاط اللہ کی دو صفات کا ذکر آرہا ہے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ظلم کی داستان سناتے سناتے لیمٹس کراس کر لو اور تم ظالم بن جاؤ یعنی جب تک انسان یعنی بات کو ایز ایٹس کرنا ہے بیسیکل یہ چیز ہے اور جہاں لیمٹس کراس ہوئیں تو پھر انسان بعض اوقات مظلوم سے ظالم بن جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے حالات دیکھتا ہے اور جانتا ہے اور جو تمہارے مخالف ہیں ان کے بارے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے لہٰذا اپنی زبان جب کھولو تو سوچ سمجھ کر کھولنا تو کیا فرمایا کہ اللہ بڑا ماف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے پر پورے قدرت رکھتا ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں ملتی ہے کہ یہاں پر مظلوم کی جو بات کی جا رہی ہے تو ایک طرح سے مظلوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تم انتقام لینے کی ریونج لینے کی پوزیشن میں نہیں ہو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تم ماف کر دو حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پر اس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کو ماف کرتا چلا جاتا ہے تو اس میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کا قرب پانے کے لیے ہمیں اپنے بندوں کو ہمیں دوسرے لوگوں کو ماف کرتے رہنا ہے اور اسی طرح دوسروں کی غلطیوں کو بھی چھپانا ہے ان کے عیبوں کو بھی چھپانا ہے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے اور دوسری طرف ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے پر ظلم کرتا ہے تو وہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں کیونکہ اگر مظلوم کے موں سے اس دکھ اور تکلیف کے موقع پر کوئی بدعا نکل گئی تو اس کے کونسیکونسز اچھے نہیں ہوں گے اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے اور اسی میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں تو یہاں پر دو راستے بتا دیئے گئے ہیں کہ انسان بدلہ بھی لے سکتا ہے لیکن اتنا لے کہ جتنا ظلم ہوا ہے اور دوسری صورت میں کیا ہے کہ اگر ماف کر دے تو پھر اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ماف کرتا رہتا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی یہاں پر کیا بات آ جاتی ہے کہ بعض رسولوں میں سے بعض کو ماننا اور بعض کا انکار کر دینا ٹھیک ہے تو یہ بھی دراصل کفر ہے یہ پکا کفر ہے اور وہ سب پکے کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لئے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں زلیل و خوار کر دینے والی ہوگی والذین آمنوا باللہ و رسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولائک سو فیؤتیہم اجورہم اور بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں تو ہم ان کو ہم ضرور ان کے عجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف کفر کے اوپر شامت کی بات آئی ہے اور دوسری طرف ایمان والی جو بات ہیں ایمان کے اوپر عجر کا ذکر آیا ہے اور یہاں جو خاص طور پر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان تفریق نہ کرنا اسی میں ہمیں ایک ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گویا اس نے آپ کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو ترجیح دی تو اس پر اس انساری کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک تھپڑ یہودی کے موکے پر مارا اور یعنی اس کو غصہ آیا کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے اور کوئی نبی ہو سکتا ہے تو وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو یعنی تمہارا حق نہیں کہ تم انبیاء کے درمیان میں فرق کرو اور پھر فرمایا کہ میں پہلا ہوں گا کہ جس سے زمین پھاڑی جائے گی یعنی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے پھر فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کے پائوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلی بے ہوشی کے بدلے میں ہوگا یعنی وہ جو کوہیتور میں بے ہوش ہوئے تھے اس کی وجہ سے یا پھر وہ میرے بعد اٹھائے گئے ہیں اب یہاں پر دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایسی خوبی کا ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے وہ یہودی جو تھا اس کا دل بھی خوش ہو گیا اور دوسرا اہل ایمان کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو ان جھگڑوں میں انسان نہ پڑے اور کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہ دے کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہر ایک کا مقام متین کیا ہوا اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہمارا فوکس ان چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارے درجے بلند ہو جس سے آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکے تو کیا فرمایا کہ اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرا دو تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے اس سے پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو اور اسی سرکشی کے وجہ سے اچانک ان پر ایک بجلی ٹوٹ پڑی تھی اور انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا ہم نے موسیٰ کو سریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر کوہ تور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی عطاعت کا اہد لیا تھا ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ اہد لیا آخرکار ان کی اہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو چھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں محفوظ ہیں یعنی ہمارے دل بڑے پروٹیکٹڈ ہیں محفوظ ہیں ہمارے دل میں اب کوئی اور چیز نہیں گھج سکتی کوئی اور چیز داخل نہیں ہو سکتی کوئی اور تعلیم اس کے اندر نہیں جا سکتی اور یا پھر یہ دوسرا معنی کیا کہ ہمارے دل تو آلرڈی اتنے بھرے ہوئے ہیں علم اور حکمت کی باتوں سے کہ تمہاری باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَا بُحْتَانًا عَظِيمًا اور پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگا دیا یہ کون ایسا کر سکتا ہے اتنی بڑی بات کہ جس کا دل سخت ہو جائے تو بات یہ ہے کہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے بڑی بڑی باتیں نکلنے میں سے بھی بعض اوقات ایسی بات اپنی زبان سے نکال لیتا ہے کہ جس سے اس کے سارے عمال رائے گا ہو جاتے ہیں اکارت چلے جاتے ہیں تو زبان دراصل ایسی چیز ہے کہ اس کے استعمال میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اب آپ دیکھیں کہ باقی انسان کے جسم کے جتنے آزاں ہیں ہاتھ ہیں پاؤں ہیں آپ جب ان کو یوز کرتے ہیں موف کرتے ہیں تو ایک طرح سے کچھ ایفرٹ لگتی ہے لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی سب سے زیادہ آسانی ہے کہ کچھ نہیں کرنا پڑتا اسی وجہ سے بہت سارے گناہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں اور جب ایک روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو جسم کے سارے آزاں زبان کے آگے ہاتھ چھوڑتے ہیں کہ اگر تم سیدھی رہی کہ اللہ کے واسطے تم سیدھی رہنا اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تم ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے یعنی تمہارے مو سے نکلنے والے کلمات اور الفاظ کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آئے گی تو وہ اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ بہتان لگا دیا مریم پر اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا یعنی مجرمانہ ذہنیت تھی ان کی اور وہ اس قدر بڑھی کہ وہ رسول کو رسول جان کر پھر قتل کرنے کا اظہار کر رہے ہیں اور فخر سے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ سلیب چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں محض گمان کی پیروی ہے انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا بررفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیز حکیما اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے بنی اسرائیل کا یہ قول کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نعوذب اللہ قرآن پاک اس کی تردید کرتا ہے کہ معاملہ تو ان کے لئے مشتبہ بنا دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری احادیث ہیں جو تواتر کے درجے کے اوپر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا اس کا کیا مطلب ہے یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے اور اس میں ہمیں دور آرام ملتی ہیں ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اہل کتاب میں سے جب کوئی مرے گا تو عالم برزخ میں پہنچتے ہی اس کو شاید ایسا علیہ السلام دکھا دیے جائیں گے اہل کتاب کو اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایسا علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو اس وقت سب کے سب ان پر ایمان لے آئیں گے اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے ایسا علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا اور اترنے کا ذکر ہمیں کسرت سے احادیث میں ملتا ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے اور وہ سفید مینار پر تمشق کے مشرقی جانب اتریں گے زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے یعنی بہت آرام کے ساتھ اتریں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکام اور جو ذمہ داریاں ان کے ذمہ ڈالی ہیں ان کو وہ پورا کریں گے اور وہ کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں سے اسلام کے لئے قتال کریں گے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ دین اسلام پر ہوں گے نہ وہ یہودی ہوں گے اور سلیب کو توڑ دیں گے یعنی جو ان کے ماننے والوں نے ان کے نام پر ایجاد کر لی تھی اس کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی وہ سارا کلچر جو ہے وہ سب اس کا خاتمہ کر دیں گے اور اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ اس کو اس کو وہ بھی حرام قرار دیں گے اور جزیاں موقوف کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان کو ختم کر دیں گے یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے صرف اسلام جو ہے وہ پرویل کرے گا اور ان کا جو سب سے بڑا کام ہے جس کے لیے وہ آئیں گے وہ کیا ہے دجال کو ہلاک کرنا غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویہ کی بنا پر اور اس بنا پر کہ وہ کسرت سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان دنیا میں اللہ کی نافر مانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں کچھ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں خیر اور بھلائی کے کاموں سے محروم کر دیتے ہیں اور یہاں پر خاص طور پر کہا گیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو پہلی شریعتوں میں حلال تھی ان کے لیے بھی حلال ہی تھی لیکن پھر ان کی ذاتیوں کی وجہ سے ان کو حرام کر دیا گیا حالانکہ وہ پاکیزہ چیزیں تھی حلال تھی اور اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں تھا تو اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہر حال میں اللہ کی حرمتوں کی پابندی کرنی چاہیے اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کہنا چاہیے جو شخص اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حلال کو بھی اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں مثلا کیسے کہ بعض غزائیں جو ہیں وہ اٹسلف حلال ہوتی ہیں پاکیزہ ہیں اس کے کھانے میں کوئی حرش نہیں لیکن بعض اوقات انسان کے اوپر کچھ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کچھ ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ حلال اور طیب چیزیں بھی استعمال نہیں کر سکتا تو اور بہت ساری نعمتوں سے مختلف نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے تو انڈائریکلی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کی طرح حرام چیزوں کو اپنے لئے حلال نہ کرنا واللہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں دنیا ہی میں سزا دیں گے اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھنے والے اور ایمان والے ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی اور اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکاة کو کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر سچا عقیدہ رکھنے والے وہی لوگ ہیں کہ جن کو ہم ضرور عجر عظیم عطا کریں گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نو اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ مسلم اور اولاد یعقوب عیسیٰ ایوب یونس حارون اور سلیمان علیہ مسلم کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو زبور عطا کی اور ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے یہاں بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے اس کا سلسلہ تو ابتدا سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کے پاس وحی آتی رہی اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان میں موسیٰ علیہ السلام سے تو بات بھی کی اور صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ دو انبیاء ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام کیا ان میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی خصوصیات اور آپ کی فضیلتیں مانی ہوئی ہیں کیونکہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور بیراج کے موقع پر آپ جس مقام پر تشریف لے گئے تھے وہاں پر آج تک کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی پہنچ سکے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ خاتم النبیجین بھی تھے آپ کو قرآن بھی ملا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور آپ کے خصائص ایسے ہیں جو کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں ملے تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ سبحانو تعالی بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے اور لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا اپنے علم کے ساتھ نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا تھا اللہ سبحانو تعالی نے قرآن تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا خوبصورت کلام ہے بہترین کلام ہے بلکل کامل مکمل اور اس میں جو بھی ہدایات کے میسیجز ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں اور ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اگر کوئی ڈاکٹر ہمیں کسی چیز سے منع کرتا ہے تو ہم اس کو فوراں خوشی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی کتاب ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کو ایسے نہ کرو تو ہم سو دفع سوچتے ہیں حالانکہ یہ حق ہے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے حق ہے اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں یعنی کس کو نہیں مانتے قرآن پاک کی بات کو نہیں مانتے اور دوسروں کو خدا کے راستے سے رکھتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے اللہ ان کو ہرگز ماف نہ کرے گا کہ یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑنے والا کسی حد پر نہیں رکھتا وہ بعض وقت زیادتی اور ظلم میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اور پھر اس ظلم کا بدلہ انسان کو آخرت میں دینا پڑے گا اپنے عمال کی صورت میں ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص آئے گا کہ جس کو امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے نجات پا گیا ہے لیکن جن جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا وہ سب کے سب آنا شروع کر دیں گے اور اس کی نیکیاں لیتے چلے جائیں گے حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے پھر ایک اور مظلوم آ جائے گا اب نیکیاں تو اس کے پاس ہوگی نہیں لہٰذا اس مظلوم کے سارے گناہ اور ساری برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی انسان کو بہت کیر فل ہونے کی ضرورت ہے اور ایسے ظلم اور ذاتی ذاتیوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آخرت میں ہمارے آمال کو کھا جائیں گے تو یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ناظری اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے